بوازی بلندر صلوات جس تس بندے کو جتنا جتنا امام عسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے اتنی بلند صلوات دلاوت فرمائے اللہ الحمدللہ اللہ لزیج آدھنا من المتمز سکینہ بے ورائت سلطان اولیاء سکھن مزارب انپر سنونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا محر برجعین ناما شاہ سوار لا فتا پیشوائے انبیاء قرمت الحسنہ سید الاوسیہ مادل اسفیہ رکن الاولیاء آیت اللہ المزنہ خیر المومنین امام المتقین عبدالعابرین عزد الزہدین زہن المواہدین لنگر آسمان و زمین این اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ عصد اللہ الگالب آگا جانم علی ابن ابی طالب بوازی بلند عزد الزہدین اجازت ہے سرکار نوکر شروع کی جائے تمام حمد ہے اس خالق کے عزل کیلئے سکون زیر کو دیتا ہے جو کمل کیلئے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کیلئے چاچو عارف کوئی ذاکری دعویٰ ہے نہیں فقط فقط حاضری ہے جو لگوانی واجب نہیں تھی عجب تھی عزت حسین کی قسم محرم الحرام کی مجالے سے آپ کے سامنے بھائی علی رضا کمی صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے پہلے چار مصرے پڑتا ہوں پھر جیسے جناب کا محول ویسے حاضری آواز کی طرف نہیں دیکھنا اشار کی طرف دیکھنے لفظوں کی طرف دیکھنے جو لفظوں کی خریدار ہیں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں سرکار حضرت امام حسین کی صداد بادشاہ کو کہتے ہیں عرض کی ہے قانون مصطفیٰ کی صدا گھولتا بھی ہے بلکل جو بول سکتے ہیں ہاں بتائیے گا لمحے پڑھنے اور لمحے میں آپ کو سلام کرنے قانون مصطفیٰ کی صدا گھولتا بھی ہے اسرائے کی بریہ کی گیرہ کھولتا بھی ہے چوتھیں مصطفیٰ تک میرے ساتھ ساتھوں کیجئے گا نوپر کا حق بنے تو اگر رکھنوں نہیں نا بنے تو بہتنے کی ضرورت نہیں چاچو کازی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اسرائے کی بریہ کی گیرہ کھولتا بھی ہے قانون مصطفیٰ کی صدا کھولتا بھی ہے اور میں کہہ رہا ہوں یہ موجزہ ہے صرف محمد کے لال کا ورنہ کسے خبر تھی کہ ساتھ بھی ہے یا علیہ قانون مصطفیٰ کی صدا گھولتا بھی ہے اسرائے کی بریہ کی گیرہ کھولتا بھی ہے یہ موجزہ ہے صرف محمد کے لال کا ورنہ کسے خبر تھی کہ سار بولتا بھی ہے چلیں آپ اتنا پیارہ بولیں تو چار مصر مزید سنیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں چاچو جی دعا کرنیے تو اسی مولت وڈسائیہ ساڑے سرن تھی قائم و دائم فرمائے مشکل کشائی ختم ہے زہرہ کے لال پہ جس بندے کو انصاف کرنا آتا ہے وہ بولے جس کو انصاف ہی نہیں کرنا آتا اسے کمیل حیدری جبی چھوٹی دینے لگے بھائی جان تھوڑا سا آواز کھولی گا مشکل کشائی ختم ہے زہرہ کے لال پہ مشکل کشائی ختم ہے کون ہے حسین کیا ہے حسین مشکل کشائی ختم ہے زہرہ کے لال پہ جو خالے کے سکون ہے وہ استچین ہے جو خالے کے سکون ہے یہ اس کا چین ہے اور میں کہہ رہا ہوں نادِ علی تو مشکل میں نبیوں کا ورد تھا نادِ علی تو مشکل میں نبیوں کا ورد تھا خالق کا ورد آج بھی نادِ حسین ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی نظم پہ آپ کو سلام کروں گا حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے آخری حج پہ جا رہے تھے کچھ لئینوں نے کچھ بغیرتوں نے سازش کی کہ ہم حسین علیہ السلام کو حج نہیں کرنے دیں گے ہم حسین جس بندے کو علم سننا آتے اس سے بات ہے جو لگے یہ ہوں ہے کہ مرحب نے پھڑکا ان دنال میری گالی نہیں ہے بھائی جان توجہ کیجئے گا حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی حج کی طرف جا رہے تھے کچھ لئینوں نے کچھ بغیرتوں نے کہا کہ ہم حسین علیہ السلام کو حج نہیں کرنے دیں گے حسین علیہ السلام نے اس خالق کے لم یزل کی خاطر اپنے احرام توڑے یا سرکارے عباس کے چہرے پہ جلال آیا عزت حسین کی قسم عباس کے چہرے پہ جلال آنا تھا عباس علیہ السلام کعبہ کی طرف جا رہے تھے اب میں مولا عباس کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں جو سرکارے عباس نے سرکارے عباس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے احرام توڑنے پہ خطبہ دی ہے میرے بھائی جان جنابِ علی رضا خونی شہبہ کہ ان کو زیادہ انتظار نہیں کروانا ہے ایک بات کرنا چاہتا ہوں پھر ہوا کیا میرے مولا عباس کی چہرے پہ جلال آیا جو وہ اندین طرف توجہ کر سکتے ہیں تو وجہ کیلے گا میرے مولا عباس کے چہرے پہ جلال آیا عباس جلال کی حالت میں آکے فرماتے ہیں اچھا ہلو یہ بات یاد رکھنا کیا کبریہ کے اصد کا اصد جب چلا ہو وہوں کل ایمان لگتا تھا جب بول سکتے ہیں بھی سمبھئے بھی آئے لیا بھائیہ تم میں پڑھ لیں لمحوں میں سلام کرنے عباس کعبے کی طرف نہیں بھی جا رہے تھے عباس فرماتے ہیں کبریہ کے اصد کا اصد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ ہو بہو کل ایمان چاچو عارف میری طرف توجہو ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کی مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ جب بول سکتے ہیں ہاتھ اٹھائیے گا نہیں بھائی میں بات کرنا چاہتا میں گروں کبریہ کے اصد کا اصد جب چلا آمی بھائی سر اٹھائیے گا میں گروں کبریہ کے اصد کا اصد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کی اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کی مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ اس کا لہجہ نبی اس کا جلوہ علی نورِ انوارِ یزدان لگتا تھا وہ سرک چہرہ اشادہ چپی نور دل باکھلا پورا عمران لگتا تھا وہ کیا بات ہے مولا آپ کی زندگی ذراست ہو سرک چہرہ کو شادہ نبی جنور دل باکھلا پورا عمران لگتا تھا وہ کون ہے عباس باکھلا پورا عمران لگتا تھا وہ میں کہہ رہا ہوں جہاں سجدوں کا میار بنتا تھا وہ جہاں کون خانہِ کعبہ جہاں سجدوں کا میار بنتا تھا وہ باکھلا کل سند اس کے قدموں میں تھی اس کی دستار کی حد تو جانے خدا جبکہ کعبے کی چھت اس کے قدموں میں تھی اس کی دستار کی یاد تو جانے خدا جبکہ کعبے کی چھت اس کے قدموں میں تھی بھائی علی رضا کمی صاحب جبکہ کعبے کی چھت سرکار عباس کعبے پہ آئے سرکار عباس نے ان ظاہری حاجیوں کو دیکھا جن کی یہ غلط فہمی تھی کہ ہم انسان ہیں یہ انسان کے لیے بعدے میں حیوان تھے انسان کے لیے بعدے میں حیوان تھے عباس کے جہرے پہ جلال آیا عباس فرماتے ہیں جاہلو تم نے سوچا کیا ہے کہ ہم نے حسین کو احرام تڑوا دیئے ہم نے حسین کو حجن کرنے دی عباس جلال کی حالت میں آکے مسکر آکے فرماتے ہیں جاہلو اور سنو میں عباس اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کیا عباس فرماتے ہیں ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم مزم کر دیا کیا بات ہے کیا لیا کیا لیا عباس فرماتے ہیں ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو مجھے نہیں پتا عمیر بھائی یہاں پہ آج کیا ماحول ہو جائے تیسرا مصرہ سنیے گا اور دیکھیں گا کہ بیٹے پہ آپ کے بھائی پہ امام حسین علیہ السلام کی کیا آتا ہے میں کہہ رہا ہوں ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم مزم کر دیا اپنے اوصاف سرکار عباس کہتے ہیں اپنے اوصاف اپنے اوصاف ہمیں کیے منتقل اور ہمیں خود صحیح محترم کر دیا اپنے اوصاف ہمیں کیے منتقل اور ہمیں خود صحیح محترم کر دیا اب باس حرماتے ہیں وہ تو قادر ہے وہ تو قادر ہے اس کا جب دل کیا اس نے خود کو خود کر دیا خود کو ہم کر دیا اللہ 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 الل دیا اب بات سرماتے یہ تو صدقہ ہے سرکھائی کا گھونے والا بات سرماتے یہ تو صدقہ ہے شبیر کے بوپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا کیا بات ہے یار یہ تو حیدری یہ تو صدقہ ہے شبیر آخری چار مصرے ایک جملہ مسائب کا پڑھوں گا ممبر بھائی کے حوالے اے روزانت وڑے کے منت کر دیں اسی صبح ساتھ وجہ تشریف لائے کرو ساتھ وجہ کل تو میں انشاءاللہ زبین ممبر ہو ساں کوئی شفقت کی دیگر ہو ساڑے حالتے جنابے والا حضرت عباس ان ظاہری حاجیوں کی طرف دیکھ کے مسکر آگے فرماتے ہیں اے ظاہلو تم نے سوچا کیا ہے میں عباس ہوں میں عباس ہوں میں شبیر کا بھائی ہوں او سنو تم نے سوچا کیا ہے کہ حسین کچھ بھی نہیں ہے او میں علل اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کیا عباس فرماتے ہیں میرا شبیر تو افلاق کے نور کو چاہے تو ایک نگی نے ملا سکتا تھا سرکار عباس مسکر آگے دوسرے میں سے بچھا چکار مجھے نہیں پتا یہاں بھی کیا مہور ہو جائے سرکار عباس مسکر آگے فرماتے ہیں میرا شبیر تو افلاق کے نور کو چاہے تو ایک نگی کسی نے ملا سکتا تھا چاہے تو محنتِ انبیاء کا سفارق ایک عزقر کے سینے ملا سکتا تھا میرا شبیر تو افلاق چوتھے مصرے پہ میرا مالک اللہ ان مصروں کا سواب جنابِ حیدر عزقر کی روح کو پہنچے انہوں نے کیسا سونے کی کلم سے کلام لکھ دیا انہوں نے کہا میرا شبیر تو افلاق کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا چاہے تو محنتِ انبیاء کا سفر ایک اسگر کے سینے میں لا سکتا تھا چاہے تو شہرِ جنت کا توجہ چاہے تو شہرِ جنت کا در کھول کر اپنی چوکھٹ کے ذینے میں لا سکتا تھا اب با سرماتے اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا یا علیہ اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا کروڑ گناہ سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا علی کے عزتدار بیٹیاں تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مسائب نہ پڑھا جائے چاچو عارف جو میں آج مسائب پڑھنا چاہتا ہوں عزت حسین کی قسم انشان کا اگر کلیجہ ہونا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا اگر کوئی ہے ہی پتھر دل تو اس سے آپ کے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے پہلے میں اپنا پرسہ کرتا ہوں پھر جس کو پرسہ آئے وہ پرسہ کرے جس کو نہ آئے اس کو چھٹی دے رہا ہوں جنابِ حسنین اکبر صاحب نے ایک شیر لکھا اس شیر پہ میرا اللہ میری زندگی چلی جاتی میں یہ شیر نہ پڑھتا بھائیا میرے انہوں نے لکھا انہوں نے ایک شیر میں قیامت بند کر دی انہوں نے لکھا قضا کی آخری ہچکی بڑی نام مہربان اگلی جس کو ہائے نائے وزہر ریچے کر دے انہوں نے لکھا قضا کی آخری ہچکی بڑی نام مہربان اگلی ادھر سگرہ کا خط آیا ادھر اکبر کی جان اگلی مولا کی آوازوں پہ رحمتیں فرمائے قضا کی آخری ہچکی بڑی نام مہربان اگلی ادھر سگرہ کا خط آیا ادھر اکبر کی جان اگلی تائیخ پڑھنا چاہتا ہوں ہسین علیہ السلام کے چار حرمِ امیر بھائی چار ازواجیں پہلے حرم کا نام پی بی شہربانو جس میں سے حسین علیہ السلام کی دو الادیں ایک کا نام جنابِ شہزادہِ زین العیقی دین ایک کا نام جنابِ بی بی فاطمہِ کبرا دوسرے حرم کا نام بی بی لیلہ جس میں سے حسین علیہ السلام کی ایک اولاد جس کا نام شہزادہ علی اکبر تیسرے حرم کا نام بی بی رباب جس میں سے حسین علیہ السلام کی دو اولادیں ایک کا نام حضرت علی اسگر ایک کا نام جناب سیدہ سکینہ اب جس بندے کو ماتم نہ آئے وہ ساں نیچے کر لے حسین بادسا کے چوتھے حرم کا نام بی بی اومی بلدان شاید میں دجھے سمکھائیں نہیں سکا حسین علیہ السلام کے چوتھے حرم کا نام بی بی ہومی بلدان جس میں سے حسین علیہ السلام کی ایک اولاد ہے جس کا نام فاطمہ سگر ہے اوے میں تجھے سمکھائیں نہیں سکا عزت حسین کی قسم سگرہ کا سگرہ بھائی کوئی نہیں تھا اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھا مولا آپ کی آبازوں میں رہتے فرمائے جو بہت سکتے ہیں ایک دمہ آئے کے دیگا سگرہ کا سگرہ بھائی کوئی نہیں تھا اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھا سگرہ کا سگر بھائی کوئی نہیں تھا اعتبار ری سگی بہن کوئی نہیں تھی عزت حسین کی قسم جب حسین علیہ סلام نے بی بی سگرہ کا نام اپنی پہریست میں نے رکھا میں ایکنی سلام کرنے لگوں جب حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام اس پہریست میں نے رکھا جناب سگرہ محمد میں سمار ہوئی اور اس وقت حضرت حسین نے کہا عباس کافلہ چلایا جائے عباس کافلہ چلایا جائے عباس ہاتھ بانگیں کہتے ہیں میرے بادشاہ ہم کافلہ کیسے چلائیں ایک محمل میں جنابِ سگرہ سوا رہے ہیں ایک محمل میں جنابِ ایک دفعہ ہائے کیجئے گا میرے لیے نہیں اپنی آقبت کے لیے ہائے کیجئے گا جنابِ سگرہ محمل پہ سوا رہے ہیں عزتِ حسین کی قسم حسین نے کہا ابباس سگرہ کو اتارو جملہ محسوس کرنے والے حسین نے کہا ابباس جا کے سگرہ کو اتارو ابباس نے حسین علیہ السلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ابباس فرماتے ہیں مولا مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں وہ امیر کی بیٹی ہے مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں وہ امیر کی بیٹی ہے مولا میں کیسے اتارو ابباس بے بس ہوئے یا حضرتِ امام حسین نے کہا اکبر میرے قریبہ اکبر حسین کے قریبہ ہے حسین نے کہا اکبر جا اپنی بہن شگرہ کو محمل سے اتار اس سے بڑے مسائب نہیں ہوتے آمیر بھائی اکبر بادشاہ محمل کے قریب آئے اکبر نے بالکل چپ ہو کے اکبر نے رونا شروع کیا اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میری بہن محمل سے اتر جا نعیم بھائی عزت حسین کی قسم اکبر نے یہ نہیں کہا میری بہن محمل سے اتر جا اکبر محمل کے قریب آئے اکبر نے رونا شروع کیا اکبر کے رونے کی آواز جناب سگرہ کے کانوں تک گئی اے عزت حسین کی قسم جناب سگرہ کے کانوں تک اکبر کی آواز جانی تھی مدینہ کی زمین کا تھی اور بی بی نے محمل کا بلو ہدایا بی بی نے کہا اکبر تو کیوں روتا ہے اکبر میں تو سوال ہی سلیے ہوئی تھی کہ تو نہ روئے اے اکبر تو روتا ہے تو میں اترتی ہوں ماتم کرنا اکبر تو روتا ہے تو میں اترتی ہوں لیکن یہ میری بات یہ ہندھ رکھنا اکبر میں آج اترت رہی ہوں لیکن بہن کی منت سمجھنا بہن کی ارضی سمجھنا ایک دوہ سارویں ماتم کرنا بہن کی منت سمجھنا بہن کی ارضی سمجھنا ایک دفعہ اکبر یہ بات یاد رکھنا میں آج محمل سے اترت رہی ہوں لیکن یہی بیت بات اپنی ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں بی بی نے جو وصیت کی ہے وصیت قیامت سے بڑی ہے بی بی کہتی ہیں اکبر تم کبھی سر پہ ادھر سہرہ سجانا اکبر اے میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اے تم کبھی سر پہ ادھر سہرہ سجانا اکبر اے میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر بی بی فرما دیئے سہرہ تم دوں دے گے پرنوں میں تمہیں بان دوں گی یہ تیرے دل دا ہے ارمان پرانا موسیقی